موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اصول فقح کی تعریف شروع کی تھی اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اصول فقح کی تعریف دو اعتبار سے ہم کریں گے پہلا اعتبار مرکب اضافی کے اعتبار سے یعنی اصول فقح کے اندر جو دو الگ الگ کلمات ہیں ایک کلمہ اصول دوسرا فقح پہلے ان دونوں کلمات کے لغوی اور استلاحی معانی جانیں گے اس کے بعد ہم اصول فقح کی تعریف بطور فن کریں گے ہم نے پہلے قسم کی تعریف کی ابتداء اس سے پہلے کے درس میں کی تھی اور ہم نے کلمہ اصول کی تعریف لغوی اور استلاحی تعریف کی تھی اس کے بعد ہمارے سامنے جو دوسرا کلمہ ہے اصول فقح میں سے جو دوسرا کلمہ کلمہ فقح ہے آج کے ہم اس درس میں ہم اسی سے اعتداء کرتے ہیں تو جو فقح ہے اس کا معنی جاننا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے بعد کے جو مسائل آئیں گے ان مسائل کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے کلمہ فقح کا صحیح معنی بہترین انداز میں سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں فقح کا کیا معنی ہے فقح کا سب سے پہلے ہم لغوی معنی سمجھتے ہیں فقح اہل لغت کے یہاں کلمہ فقح کس معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے کئی طریقے سے کلمہ فقح کو ڈیفائن کیا ہے تعریف کی ہے اس کی اہل لغت نے اس کا جو سب سے معروف معنی ہے کلمہ فقح کا وہ ہے الفهم الفهم یعنی سمجھ سمجھنا تو فقح کا معنی ہوتا ہے سمجھنا عربی زبان میں کہتے ہیں کی فقحت کلامکہ میں آپ کی بات سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا کہیں فقحت کلامکہ تو فقح کا پہلا لغوی معنی ہے سمجھنا یعنی مطلق طور سے سمجھنا بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ فقح کا لغوی معنی یہ مطلق سمجھنا نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لہٰذا فقح کا معنی اس چیز کو سمجھنا ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ چلانے دماغ لگانے کی ضرورت ہو یعنی باریک چیزوں کو سمجھنے کا نام فقح ہے کہتے ہیں کہ فهم الاشیاء الدقیقہ باریک چیزوں کو جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے دماغ صرف کرنا پڑے ان کو سمجھنے کا نام فقح ہے اہلِ لوگت کے اہاں اس لیے وہ کہتے ہیں جیسے ہم ہر انسان جانتا ہے کہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں سمجھ گیا کہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فقح تو اس کے لیے فقح کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو بہرحال یہ بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ فقح ہے یہ صرف باریک چیزوں کو سمجھنے کا نام وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اعمال الفکر اور اعمال الذہم کی دماغ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے صرف انہی کو سمجھنے کا نام فقح ہے بعض لوگوں نے ایک معنی اور بھی ذکر کیا ہے لوگوی معنی وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فهم غرض المتقلم من کلامی فقح جو سامنے والا گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو کے مقصد کو اس کی غرض و غائت کو سمجھنے کا نام فقح ہے اگر بات کرنے والے کی بات کا مقصد کیا ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو کہیں گے فقحہ کلامہ ہو تو کسی کی گفتگو کا مقصد اس کی غرض و غائت کو سمجھنے کا نام فقح ہے تو اس طرح سے فقح کی لوگوی تعریف کی ہے لوگوں نے صحیح بات یہ ہے کہ فقح یہ مطلق فہم کو کہا جاتا ہے لغت میں فقح یہ مطلق جو ہے سمجھنے کو کہا جاتا ہے اور اس سے کوئی اشکال کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ شرعی مسائل کو تو ہم بغیر دماغ لگائے ہوئے اور بغیر اعمال الذہن کے نہیں سمجھ سکتے اس لئے اس کو فقح کیوں کہیں گے دیکھئے جیسا کی میں نے اس سے پہلے کے درس میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اہلِ لوگت سے جب شرعی لوگ کوئی استلاح کوئی کلمہ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اس کلمہ کو بے عین ہی انہوں نے استعمال کیا ہے بہت سارے اس میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں لہٰذا اہلِ لوگت کے یہاں گرچہ فقح کا معنی مطلق سمجھنا ہو چاہے کسی معمولی چیز کو سمجھنا یا کسی بہت مشکل ترین سی چیز کو سمجھنا ہو ہر چیز کے سمجھنے کو اہلِ لوگت کے یہاں فقح کہا جاتا ہے تو فقح کا گویا کی معنی ہوا سمجھنا اب ہم فقح کے اسطلاحی معنی پر آتے ہیں فقح کا اسطلاحی معنی کیا ہے یعنی جب ہم فقح بولتے ہیں تو ہماری شریعت کے اسطلاح میں اس سے کیا معنی مراد ہوتا ہے تو اسطلاحی طور سے فقح کی چار تعریفات کی گئی ہیں چار تعریفات فقح کی گئی ہیں اور جب ہم ان چاروں تعریفات کو سمجھیں گے ان کے درمیان مقارنہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کون سا ایسا عالم ہے جس کو ہم فقیح کہہ سکتے ہیں اور کون سا انسان ہے جس کو ہم فقیح نہیں کہہ سکتے ہیں انہی چاروں تعریفات کے سمجھنے پر یہ بات مبنی ہے کہ کون سا انسان کس پر فقیح کا اطلاق ہوگا کس پر فقیح کا اطلاق نہیں ہوگا تو پہلی تعریف میں آتے ہیں فقح کی جو پہلی اسطلاحی اور شریعی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے اس کا آسان اردو میں معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر قرآن اور سنت کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو سمجھنے کا نام ساتھ میں اس پر عمل کرنے کا نام بھی گویا کہ اگر کوئی انسان کتاب و سنت کو سریع پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے تو وہ فقیح نہیں ہے اسی طرح سے کوئی انسان کتاب و سنت کو پڑھ کے اس کے معانی اور مفاہیم اور احکام کو سمجھ رہا ہے اور لیکن ان پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ فقیح نہیں ہے اس تعریف کے اطبار سے تو دو چیزیں پہلی چیز کتاب و سنت کو سمجھنا اور دوسری چیز اس پر عمل کرنا ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام فقہ ہے اور جیسا کی اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو اس سلسلے کے پہلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ابتدائی ایام میں تقریباً تابعین کے زمانے تک جب فقہ بولا جاتا تھا تو فقہ سے براد پورا دین ہوتا تھا یعنی پورے دین کے مجموعے کو سمجھنے کا نام فقہ تھا بعد کے عدوار میں تابعین کے بعد کے عدوار میں ایک استلاح آئی کہ فقہ انہی احکام کو سمجھنے کا نام ہے جن کو ہم احکام عملیہ کہتے ہیں اور احکام عملیہ کی تفصیل میں نے پہلے درس میں ذکر کی تھی تو ابتدائی عدوار میں فقہ پورے دین کو سمجھنے کو کہا جاتا تھا اور اسی چیز کو اس تعریف کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ فقہ کتاب و سنت کو سمجھنے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا نام فقہ ہے قاضی فضیل کا ایک قول ہے یہاں پر میں نقل کر رہا ہوں طلاب العلم کے لئے وہ کہتے ہیں کہ انما الفقیح الذی انتقتہ الخشیہ واسکتتہ الخشیہ فقیح وہ ہے جو جب بولے تو خشیتِ الہی کی بنیاد پر بولے جب خاموش رہے تو بھی خشیتِ الہی کی بنیاد پر بولے اگر بولتا ہے تو اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے اگر خاموش ہو تو اس کی خاموشی بھی کتاب و سنت عدلہ پر ہی مبنی ہو کتاب و سنت کے مطابق ہی ہو فضیل بن عیاد نے بھی فقیح اس کو کہا ہے جو کتاب و سنت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے فقیح کی جو دوسری تعریف ہے اس پر ہم آتے ہیں یہ فقیح کی پہلی تعریف ہوئی یعنی کتاب و سنت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یعنی مکمل دین کا نام مکمل دین کے احکام کو سمجھنے کا نام فق ہے یہ فقیح کی پہلی تعریف ہے فقیح کی دوسری جو تعریف ہے الفقہ ہو ہوا معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ المقتصب من عدلتہ التفصیلیہ یہ فقیح کی دوسری تعریف ہے جو کی بہت زیادہ معروف ہے اور عموماً یہی تعریف ذکر کی جاتی ہے دیکھئے الفقہ ہو ہوا معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ فقہ یہ شریعت کے عملی احکام کے جاننے کا نام فقہ ہے وہ احکام جو کی تفصیلی عدلہ سے اخذ کیے گئے ہوں شریعت کے وہ احکام عملیہ جو کی تفصیلی عدلہ سے اخذ کیے گئے ہوں ان کے جاننے کا نام فقہ ہے اس تعریف کے اندر تین چار قیود ہیں ان قیود کو ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ ہم نے کہا معرفہ معرفہ اس کے بعد کہا الاحکام الشرعیہ معرفہ کا مطلب ہے معرفہ کے اندر علم اور ذن یہ دونوں شامل ہیں بہت سارے آپ اصولیوں کے یہاں دیکھیں گے بہت سارے علماء کے یہاں وہ معرفہ کے بجائے علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ کہتے ہیں لیکن معرفہ کا لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ دقیق ہے تعبیر کے اندر اس لیے کہ جب ہم معرفت کہتے ہیں تو معرفت کے اندر علم اور ذن یہ دونوں داخل ہوتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو فقہ کے احکام ہیں وہ سارے احکام یہ علم یقینی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ بیشتر احکام ذنی ہیں بیشتر احکام ذن پر مبنی ہیں سارے احکام یہ علم یقینی پر مبنی نہیں ہیں تو اگر ہم علم کہیں گے تو اس کا مطلب وہی احکام مراد ہوں گے جو کی علم یقینی پر مبنی ہیں اور وہ احکام اس میں داخل نہیں ہوں گے جن کی بنیاد علم زنی پر ہے لہذا معرفت کہنا یہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ معرفت کہنے سے علم وہ سارے احکام داخل ہو جائیں گے چاہے وہ علم یقینی پر مبنی ہوں یا علم زنی پر مبنی ہوں یہاں پر ایک فائدے کی بات میں بتاؤں وہ یہ کہ چیزوں کو جاننا چیزوں کو جاننا اور ان کا ادراک کرنا اس کے چار مراتب ہیں شریعت کے اندر کسی چیز کو جاننے کا چار درجہ ہو سکتا ہے پہلے درجے کو علم کہا جاتا ہے علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یقینی طور سے جاننا اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے یعنی دو اور دو چار کی بات کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو اس کو علم کہا جاتا ہے دوسرا درجہ یا دوسرا مرتبہ ہے زن کا زن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو اور اس چیز کے بارے میں دو احتمال ہو یہ چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے ایسی بھی ہو سکتی ہے انہی اس میں دو احتمال موجود ہو لیکن ان دونوں احتمالات میں سے ایک احتمال راجح ہو یعنی زیادہ امکان ہے کہ وہ چیز ایسی ہو تو جو احتمال راجح ہے اس کو ذن کہا جاتا ہے کسی چیز کے دو احتمالات ہوں ان دونوں احتمالات میں سے ایک احتمال راجح ہو تو اس راجح احتمال کو ذن کہا جاتا ہے اور شریعت کے بیشتر جو اجتحادی مسائل ہیں وہ ذن پر مبنی ہیں تیسرا مرتبہ ہے وہم کا یعنی وہم کا مطلب ہے کسی چیز کے کئی احتمالات ہوں مالی یہ دو احتمال ہو اور ان دونوں احتمالات میں سے ایک احتمال جو راجح ہوا ہم نے اس کو ذن کہا جو احتمال مرجوع ہے یعنی جس کا امکان کم ہے اس کو وہم کہا جاتا ہے ہم وہم اپنی زمان میں بھی بولتے ہیں تو وہم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے دو طرح سے ہونے کا امکان ہے لیکن ایک امکان غالب ہے تو جو غالب امکان ہوتا ہے اس کو ذن کہتے ہیں اور جس کا امکان کم ہوتا ہے یا مرجوع ہوتا ہے اس کو وہم کہا جاتا ہے چوتھا مرتبہ ہے شک کا شک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر دو احتمال ہونا اور دونوں احتمال بلکل برابر ہو ہمیں پتہ نہیں چل لاؤ ایسا ہے یا ایسا ہے تو اس کو شک کہا جاتا ہے تو کسی چیز کے ادراک اور اس کے علم کے چار مراتب ہیں علم اور زن اور وہم اور شک تو جو فقہ ہے فقہ کا علم ہے وہ ان دو مراتب پر مبنی ہے پہلے دو مراتب پر یعنی علم پر اور زن پر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم یقینی طور سے جانتے ہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن کے اندر نماز کی فرضیت کی بات آئی ہمیں علم یقینی حاصل ہے کہ نماز فرض ہے لیکن بہت سارے مسائل یا اکثر مسائل ایسے ہیں جن میں سریح نصوص وارد نہیں ہیں ان میں اجتہاد کیا ہے علماء نے اور ان کا اجتہاد یہ ظن غالب پر مبنی ہے لہذا وہ احکام ظن پر مبنی ہیں تو جب ہم معرفت کہتے ہیں تو اس کے اندر علم اور ظن یہ دونوں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں لہذا فقہ کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ معرفت کا کلمہ اگر استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ علم اور ظن اس کے اندر دونوں شامل ہو جائیں یہاں پر ایک اعتراض آ سکتا ہے وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ بہت سارے احکام ظن پر مبنی ہیں فقہ کے احکام بہت سارے ظن پر مبنی ہیں ظن جس کو ہم عربی اردو میں عام طور سے گمان کہتے ہیں تو ظن پر مبنی ہیں تو اعتراض یہ آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو ظن کی اور گمان کی مضمت کی ہے اور اس کو برا کہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے بہت سارے گمان اور بہت سارے ظن ایسے ہیں جو گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین ظن کی برائی کر رہا ہے اور اس کی مضمت کر رہا ہے تو شریعت کے احکام ظن پر کیسے مبنی ہو سکتے ہیں جبکہ ظن اچھی چیز نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظن سے مراد جو ہم یہاں پر فقہ کے اندر لے رہے ہیں ظن سے مراد وہ ظن یا وہ گمان ہے جس کی بنیاد کسی چیز پر ہو وہ بے بنیاد نہ ہو قرآن کے اندر جس ظن کی مضمت کی گئی ہے اس سے مراد وہ ظن یا وہ گمان ہے جو بے بنیاد ہو اگر اس کی بنیاد کسی چیز پر ہے تو وہ مضموم نہیں ہے شریعت کے جو احکام ظنی ہیں یا ظن پر مبنی ہیں ان سے مراد وہ ظن ہے جس کی بنیاد کسی چیز پر ہو بے بنیاد نہ ہو ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر لا يقلف اللہ نفساً الا اس احا اب بہت سارے جو مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے نئے مسائل ان مسائل کا شرع حکم ہم کیسے جان سکتے ہیں ظاہر ہے ہمارے استطاعت میں صرف ان مسائل میں استحاد کرنا ہی ہے اس سے آگے ہماری استطاعت نہیں ہے ہم اپنی کوشش کر کے شریعت کے اصول کی روشنی میں ان کے احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو استحاد کہا جاتا ہے تو جو ہماری اساتھ ہے ہماری پہنچ ہے وہ صرف استحاد کرنا ہے اور جب ہم استحاد کر رہے ہیں مارے پاس علم یقینی ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کیونکہ ایک حدیث ہے اگر حاکم اجتہاد کرے اور فیصلہ صادر کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کے لئے دو عجر ہے اور اگر اس کا اجتہاد خطا ہو غلط ہو تو اس کے لئے ایک عجر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے خطا ہونے کا احتمال یہاں پہ ذکر کیا اگر ہر اجتہاد صحیح ہوتا اور علم یقین پر مبنی ہوتا تو اجتہاد کے خطا ہونے کا ذکر کرنے کی کیا ضرور تھی اس کا مطلب جب ہم اجتہاد کرتے ہیں تو اس کے غلط ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے لیکن وہ اجتہاد معتبر ہوتا ہے جو کی ذن غالب پر مبنی ہو لہذا ہماری شریعت کے اندر جب ذن کہا جاتا ہے یا وہ احکام جو ذن پر مبنی ہیں ان سے مراد ذن غالب ہوتا ہے ذن راجے ہوتا ہے وہ ذن ہوتا ہے جو کسی بنیاد پر مبنی ہو دوسری قید اس تعریف کے اندر جو ہے ہم نے کہا یہ دوسری قید ہے احکام شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو شریعت سے ماخوز ہوں شریعت سے لیے گئے ہوں کہیں اور سے نہ لیے گئے ہوں یعنی شرعی احکام ہوں جب ہم نے احکام شریعت کی قید لگا دی تو اس قید کے ذریعہ سے بہت سارے احکام نکل گئے بہت سارے احکام اقلی ہوتے ہیں احکام اقلیہ جیسے کہا جائے کی الکل اکبر من الجز یا کہا جائے کی دو یہ چار سے کم ہے چار دو سے زیادہ ہے یہ کوئی شریعت حکم نہیں ہے یہ اقلی حکم ہے ہر انسان جس کے پاس اقل ہے اس کو سمجھتا ہے تو گویا کہ اگر اس طرح کے احکام ہو تو ان پر فقہ کا اطلاق نہیں ہوگا فقہ کا اطلاق انہی احکام پر ہوگا جن کا تعلق شریعت سے ہے اسی طرح سے بہت سارے احکام عادی ہوتے ہیں یعنی عادتاً ان کو انسان جانتا ہے ہم جانتے ہیں کہ بادل ہو رہے ہیں تو بارش ہوگی یہ معاملہ ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ معاملہ ہوگا یہ عادتاً ہم ان احکام کو جانتے ہیں تو ایسے احکام جن کا تعلق احکام اقلیہ سے ہے یا احکام عادیہ سے ہے ان کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے جاننے کو فقہ نہیں کہا جائے گا فقہ صرف ان احکام کی معارفت کا نام ہے جن کا تعلق شریعت سے ہو اس کے آگے ایک اور قید ہے معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ العملیہ سے متعلق پہلے درس میں تھوڑی سی گفتگو آئی تھی احکام عملیہ جب ہم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب جو احکام اعتقادیہ ہیں وہ داخل نہیں ہیں یعنی ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا جو مرکز ہوگا وہ احکام عملیہ ہوں گے احکام اعتقادیہ نہیں ہوں گے وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے سے ہے ایمانیات سے ہے گویا کہ ایک فقیح ان احکام سے متعلق بحث نہیں کرے گا جب کوئی فقیح ہوگا تو احکام اعتقادیہ سے وہ بحث نہیں کرے گا بلکہ احکام عملیہ سے بحث کرے گا اسی طرح سے احکام کی ایک قسم وہ ہے جو اخلاق اور آداب سے جن کا تعلق ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں تو اخلاق اور آداب سے متعلق جو مسائل ہیں ان سے بھی فقیح کے اندر بحث نہیں کی جاتی ہے گویا کہ جب ہم نے الاحکام شرعیہ العملیہ کہہ دیا تو وہی شرعی احکام مراد ہیں جن کا تعلق آمال سے ہے آمال بدن سے ہے جن کو ہم اپنے بدن کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں ایک اور قید ہے آگے المقتصب 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 کا مطلب ہے کہ وہ احکام جن کو جاننے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے محنت کی ہے اجتہاد کیا ہے گویا کہ وہ احکام جو بغیر محنت اور اجتہاد اور کوشش کے حاصل ہو جائیں اگر کسی کے پاس ایسے احکام کا علم ہے تو اس کو فقیح نہیں کہیں گے اب اگر کوئی انسان فقیح کی کسی کتاب کے اندر پڑھ کر کے بہت سارے اشاری احکام کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو فقیح نہیں کہیں گے کیونکہ مقتصب نہیں ہے وہ اس کا اپنا قصب نہیں ہے دوسرے کے لکھے ہوئے کو ہم نے پڑھ لیا اور اس کو یاد کر لیا حفظ کر لیا رٹ لیا اور ہم ان احکام کو جان گئے تو اس کا علم تو ہمارے پاس ہو گیا لیکن وہ مقتصب نہیں ہے تو جب مقتصب نہیں ہے تو اس کے حاصل کرنے کو فقیح نہیں کہیں گے گویا کہ ایسا علم جس کے پاس ہے وہ فقیح نہیں ہو سکتا کیونکہ فقہ کے لئے ضروری ہے اس تعریف کے اعتبار سے کہ وہ جو فقہ کا علم ہے وہ مقتصب ہو تو جو یہ قید ہے المقتصب اس سے وہ علوم جو بغیر قص بغیر اجتحاد کے بغیر کوشش اور محنت کے ہم کسی کتاب سے یا کسی عالم سے سن کر کے یاد کر لیں اس یاد کرنے کو اور اس علم کو فقہ نہیں کہیں گے اس تعریف کے اعتبار سے جو تعریف اس وقت ہم کر رہے ہیں ایک اور آخری قید ہے من عدلتیہ التفصیلیہ یعنی جو فقہ کے جو شریعت کے احکام ہیں ان کو ہم کسب کہاں سے کرتے ہیں شریعت کے جو احکام ہیں ان کو ہم کہاں سے اخذ کرتے ہیں من عدلتیہ التفصیلیہ شریعت کے جو تفصیلی عدلہ ہیں ان عدلہ سے ہم ان احکام کو ماخوز کرتے ہیں اگر شریعت کے عدلہ کے واسطے سے ہم نے ان احکام کو اخذ نہیں کیا ہے تو اس کو فقہ نہیں کہیں گے تو عدلہ تفصیلیہ جو شریعت کے ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ آگے کے دروس میں آئے گا القرآن والسنہ والعجمع والقیاس بہت سارے عدلہ مختلفی بھی ہیں تو ان عدلہ کے ذریعہ سے ہم نے شریعت کے جن احکام کا علم حاصل کیا ہے استحاد کے ذریعہ سے اس کا نام فقہ ہے تو استعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہ یہ نام ہے شریعت کے عملی احکام کے جاننے کا جن کو کی ہم نے تفصیلی عدلہ سے قصب کیا ہے تفصیلی عدلہ سے اخذ کیا ہے جو عدلہ ہیں ان عدلہ کی روشنی میں ہم نے شریعت کے احکام کا جو علم حاصل کیا ہے استحاد کے ذریعہ سے اس کا نام فقہ ہے یہ اس تعریف کا خلاصہ ہے اور فقہ کی یہ دوسری تعریف ہے آج کے درس میں فقہ کی ہم نے دو تعریفیں پڑھی پہلی تعریف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان تمام ان احکام کو جاننے کا نام اور ان احکام کے مطابق عمل کرنے کا نام فقہ ہے گویا کہ پورے دین کے احکام کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کا نام فقہ ہے یہ پہلی تعریف دوسری تعریف یہ ہے کہ معرفت الاحکام شرعیہ العملیہ المقتصب من عدلتہ تفصیلیہ کی شریعت کے عملی احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے جب ان احکام کو ہم نے اجتہاد کے ذریعے سے عدلہ تفصیلیہ سے ماخوز کیا ہو اس کا نام فقہ ہے تو ہم نے آج کے درس میں فقہ کی دو تعریفیں ذکر کی اور ہم نے جیسا کی عرض کیا تھا کہ چار اعتبار سے فقہ کی تعریف کی جاتی ہے اور ان چار اعتبارات کو دیکھ کر کے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس تعریف کے اعتبار سے کس عالم کو ہم فقیح کہہ سکتے ہیں یا کس پر فقیح کا اطلاق نہیں ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں فقہ کی جو دوسری دو تعریفیں ہیں ہم ان تعریفات کا ذکر کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرمائے اور ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ عرض کر دیں کہ یہ ہمارے جو دروس آئی پلس ٹی وی پر آ رہے ہیں آپ ان دروس کو آئی پلس کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان دروس کے نوٹس بھی انشاءاللہ اپلوڈ کی جائیں گے آئی پلس کی ویب سائٹ پر آپ وہاں پر جا کر کے ان دروس کے نوٹس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈابل ایٹ ڈابل ایٹ ڈابل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی